موسیقی شخصیت سے کروائی ہے کبھی ہم نے آپ کی ملاقات کسی ایکٹر سے کروائی تو کبھی کسی ڈاکٹر سے کروائی کبھی کسی شاعر سے کروائی تو کبھی کسی انجینئر سے کروائی لیکن آج کے اس ملاقات میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی ہستی سے کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں گرچہ یہ فارماسسٹ بھی ہیں لیکن انہوں نے ایک طرح سے اپنی زندگی کو سماج کے لیے مختص کر دیا ہے اور ان کا ہر قدم سماج کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھتا ہے یہ ہیں محترمہ خالدہ پرگین اگر میں ان کی انٹرنکشن کی بات کروں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیشے سے فارماسسٹ ہیں لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے خود کو سماجی کاموں کے لیے تجھ کر دیا ہے اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے روپ میں آج ہمارے سامنے بیٹھی ہیں عمومت سوسائٹی کی یہ جنرل سیکریٹری ہیں اور صدر ہیں عوامی انصاف مومنٹ کی اور کنوینر ہیں ویلفیل پارٹی آف انڈیا کی اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہستی آج آپ کے سامنے بیٹھی ہے جن سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں یہ فیس آف انٹی سی اے اے ہیں جی آپ لوگوں کو یاد ہوگا بلکہ یاد ہے کہ یہ جو سیٹیزنشپ امیڈمنٹ ایکٹ کے اوپر میں جتنے توفان کھڑی کیا گیا اور ایک طرح سے پورے ملک کا ہر ناکہ ہر شہر ہر گوشہ شاہین باق بن گیا وہ مومنٹ ابھی بھی جاری ہے وہ تحریک ابھی بھی جاری ہے اور ایسی خواتین اس تحریک کو زندہ کیے ہوئے ہیں اور جب سے خواتین نے اس تحریک میں قدم رکھا اس تحریک کو ایک نئی جان مل گئی اور ان کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے انہیں انٹی فیس آف انٹی سی اے کا خطاب بھی ملا انہیں آئرین لیڈی بھی کہتے ہیں جی ان کی عزم اور خوصلے کے بنیاد پر کیونکہ جب کوئی بھی اگر یہ ارادہ کر لیتی ہیں تو پھر اپنے ارادے سے پیشے نہیں ہٹتی جب تک کہ وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں تو ان کے صفت کو دیکھتے ہوئے لوگ انہیں آئرین لیڈی بھی کہتے ہیں اور ساتھی ساتھ انہیں عزت دیتے ہوئے مدر آف حیدر آباد بھی کہتے ہیں تو آئیے آج آپ کے ملاقات کروا رہے ہیں محترمہ خالدہ پرون صاحبہ سے جی خالدہ پرون صاحبہ بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پہ کافی دروں سے سوچ رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا وقت ہمیں دے پائیں تو ہم آپ کو اپنے چینل پہ مدعو کریں اور آپ کے ساتھ کچھ گفتشنیت کریں کچھ باتشیت کریں یہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے روح اور روح بیٹھیں آپ کے ماجین سے سارے ہمارے ویورس کو سلام جی جی تو اگر آپ کی جازت ہو تو پھر میں اپنی گفتگو کی شروعات کروں سب سے پہلے تو ایسا تو آپ کا جو نام ہے وہ تو ہیدر آباد کے لوگوں کے لیے کوئی محتاج تعریف نہیں ہے لیکن پھر میں میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والوں کو آپ اپنی زبان سے اپنے بارے میں کچھ بتائیں میرے بارے میں کبھی زیادہ کبھی بولنے کے اتفاق نہیں ہوا اور عادت بھی نہیں ہیں لیکن ویسے مجھے ہمارے لوگ جانتے بھی ہیں پھر بھی میں کہتی ہوں کہ میں جیسے کہ آپ سامنے سنائے کہ خالدہ پروین سوشل ایکٹویسٹ اسی کے نام سے جانے جاتے ہوں میرا سربیس میں شاہ مطلب میں ایک بات کہتی ہوں میرا ایسا سوشل ورکر لوگ کہتے ہیں کہ میرا فون ہمیشہ آن رہتا ہے کبھی آف نہیں ہوتا تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں باجی آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتے ہیں کونسے وقت آفری رہتے ہیں تو ماہ یہ کہتی ہوں کہ بارہ بہت تک تو رات ہی نہیں ہوتی ہندراباد میں کبھی بھی کر سکتے ہیں تو ایک بج گئے تو صبح ہو گیا پی ایم جا کے ایم بن گیا صبح ہو گیا تو پھر صبح سونے کا اس سے تبارہ سے آپ لوگ کبھی بھی کر سکتے ہیں اس طرح میں اپنے آپ کو آویلیبل رکھتی ہوں اور اتنا سمپلی ان کو آویلیبلیٹی بتاتے ہیں جو ان کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں کام کرنے کوشش کرتے ہیں کسی مسئلہیں مسائل مسئیبتیں تو اس طرح کے میرا ایٹیٹیوڈ اور نہ لوگ کا قریب کرنا اس طرح میں جو لوگ اپنا سمجھتے ہیں باجی مانتے ہیں تو یہ جو آپ نے سوشل ورک شروع کیا اس کی شروعات کب سے ہوئی یہ میرے فطرت میں ایک زمانے سے تھا ایسا نہیں کہ میں جیسے جیسا پڑھلیٹی سکول بغیرہ میں کالیج بغیرہ میں یہ اندر میرے فطرت میں تھا جی جی اس کے بعد میں جو تنظیم سے جوڑی ہی اسلامی ہند ہے اس کے اندر کے میڈرک انہوں بھی ہو اس کے اندر جو کیونکہ قرآن اور حدیث کا جو تعلیمات جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی خدمت احران کا جو موضوع ہے اس پر کافی چیزیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں جو ان کے اندر کے صبر اور استقامات اور سارے جو باتیں ہی تھی ساتھ ساتھ کس طرح آپ نے آپ کو دوسروں کے قاموں میں لگاتے تھے بلکل دوسروں کے مسئلے مسائل پہ غور کرتے تھے بہنگ لیڈروں کے اس وقت تو کمانڈر انچیر پہ رہتے تھے لیکن ایک چھوٹے سا مسئلے پہ غور کرتے تھے اس طرح کئی ایسے چیزیں آپ کے صحت میں پڑھاتا اور صحابیات پہ صحت میں پڑھاتے تو میرے اندر کو مجھے نیچر میں جو خدمت احران کا بہونا تھی وہ اور بڑھ گئے اور اسی طرح جنہ آپ کو اس طرح لانے میں بہت مدد کری اور بیسک اسلامی پیچنز ہم دیکھیں دنیا میں بھی مدد رسائے اور بھی لوگ ہیں جو جس طرح نام کری ہیں جو کام کیے ہیں ہم وہ بھی دیکھا کہ ہاں خواتین ہونے کے بعد یہ بھی کرتے ہیں تو ایسی اسلام کے دعلم تو ہے لیکن آج کی زمانے کے حساب سے بھی ہم کرنا چاہئے ضرورتیں اس چیز کی تو اس محسوس کر کے ہم آگئے ہیں جی پھر آپ نے قدام اور آگے بڑھایا تو اس کے بعد یہ انفرادی حسیت سے جس کام کو آپ نے شروع کیا تھا یہ پھر آپ جاگر کسی سنستہ کسی اورگنیزیشن سے آپ جڑی یہ اب جب بتا رہے ہیں امیمور سوسائٹی حمالہ ہے یہ پانچ سال سے ہم لوگ اس پر رنگ کرنا ہے حالانکہ ریجسٹریشنوں کے کافی احسا ہویا جیسے ٹریپل ترلا کا مسئلہ آیا تھا یہ بہت گرم تھا سرکرام اور خواتی ان کو ہم لوگ کہتے تھے آپ لوگ پولیس ٹیشن سے مٹ جاؤ وہاں سے روک جاؤ اور اس کو ترہ بڑا مسئلہ مد بناو اپنے مسئلے کمیونٹی کے اندر اس کو سال کرنے ہم تو پر ہم کئی چیزوں کو کوشش کریں کہ خزار میں جا کے دیکھیں وہاں پر کچھ سال ہو سکتا کیا اس لیے پاس نے لاپ بڑھنی طرف کوشش کریں مطلعہ دیشن کے سے کئی چیزوں کو ملیمائز کرنا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ گرانڈ پر سال ہو تھا یہ اوپر اوپر نہیں آیا تھا گرانڈ پر سال ہو تھا صحیح تو گرانڈ پر خزار میں جانے کے وہاں پر ان کے اپنے مجبوریاں کچھ ہمارے سامنے رکھے تھے تو ہم نے سنچے کہ نئے ایسا ہم کرنا چاہیے کہ کاؤنسلین سنٹر ہم کرنا چاہیے سپیشلی فیملی کاؤنسلین سنٹر تو ہمارا انجیو کے اندر وہ ایک پروشن تھا یہ آلیڈی کہ ہمارا بائلوس میں فیملی کاؤنسلین ایک مددہ تھا ہم نے نے کہا ہم کو یہ آدھ شروع کر دینا چاہیے اس طرح فیملی کاؤنسلین تو دیر وقت جب ہم سمجھ میں آیا کہ ہمارے زہنے تھا کہ پولیس شش میں مر جاؤ کہنے پر رکھنا ممکن نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹ دینا پڑے گا اگر کچھا کوئی چاکو سے کھیل رہا اس سے مت کھیل رہا تو بیعت دینا پڑے گا اس سے کھیلے گا آلٹرنیٹ دینا پڑے گا تو پولیس ششن مجھو تو جانا کام پر تو ہمارا زہن میں آیا کہ ہر پولیس ششن کے حدہ میں ایک کاؤنسلین سنٹر اگر ہم بنا دیا چاہے اس پر ہم کامیاب ہو گئے تو حواتین وہاں نہیں جائیں گے پڑے ہی آئیں بلکل کرمینائی کیسے ساکر ہو جائے گا کچھ معاملہ جیادہ بڑ جائے گی پولیس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو ہم فیلٹر کر سکتے اس طرح ہمارا زہن آیا تھا اس کے بعد ہم کاؤنسلین سنٹر کھولیں کاؤنسلین سنٹر میں سے پراملی کاؤنسلنگ نہیں ہے اس کے اندر سکرمز کے بچےوں ہم لوگ پرموٹ کر کے تو یہ جو آپ نے کاؤنسلنگ سنٹرز کھولے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے چاہا کہ پولیس اسٹیشن کے آہاتے میں تو یہ آپ کے سنٹرز جو چلتے ہیں کاؤنسلین کے یہ پولیس اسٹیشن کے آہاتوں میں چلتے ہیں یا اس کے لئے آپ نے کوئی ہم لوگ تو ہمارا پلان تھا کہ ہر پولیس اسٹیشن کے یہ پلان تھا آپ کا لیکن پھر لیچ پر رہنا چاہیے اس طرح تو اس وقت ہم نے صرف ہمارا کاکتین اگر ٹولی چوکی میں ایک ہے اور سکرنڈر برن میں ایک ہے ہم کھولے لیں کیونکہ کئی مجھوہات ہیں جس نے کھولنے کی وجہ سے لیکن یہ جو سنٹرز چل رہے ہیں ہمارا ہمارا جو کاؤنسلنگ کا طریقے کار اینیک ہے ہدراباد میں اس طرح کاؤنسلنگ سنٹر نہیں ہے اٹ پرزن میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ ایک تو بیسک اس کا اسلامی تعلیم ہے پریس اس کے اندر جو ہے نا کچھ خالونی مسائل وغیرہ ہے تو اس کو کیسا بلیڈ کرنا مینیج کیسا کرنا یہ اس طرح کے باتیں بھی ہم سمجھاتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس سرسسفولی ہے ہمارا ففٹی پاسل مسئلے تو ہمارے پاس سال ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس دو سنٹرز ہیں ایک جو ہے وہ ٹولی چوکی میں ہیں اور دوسرا سکرنڈراباد میں ہیں ٹولی چوکی کے کون سے علاقے میں آپ کا یہ سنٹر کام کر رہا ہے ٹولی چوکی میں کہاں پہ یہ سنٹر آپ کا کام کر رہا ہے یہ جو شاہوز ہوتل ہے جی اس کے پیچھے کاکتیا نگر کالی سالر جنگ اچھا جی جی اس کے دبل سس بیلڈنگ نمبر گراؤنڈ فور میں ہمارے سنٹر اچھا اور سکندراباد میں سکندراباد میں الفلہ سکول ہے اسکول کے سامنے شاندی نگر میں اچھا تو یہ دونوں سنٹرز جو آپ کے کام کر رہے ہیں تو اس میں یہاں سے آپ کے تجربات کیسے مل رہے ہیں کہ آپ کون کیسز میں کامیابی حاصل ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس جی ریسٹر ہوتا ہے کیسز اس طرح فیلٹی پرسن ہم کامیاب ہو رہے ہیں فیلٹی پرسن آن گوئنگ رہتا دونوں کا بھی چلتا رہتا سیٹی پرسن آپسکرم بھی رہتے تو چلے گئے ہو یا تو ڈراؤپ کر دیا ہو اس طرح ہوتا ہے لیکن سیونٹی پرسن پرسن ہمارے پاس ہی ہے ملکہ کامیابی ہو تو یہ جو ہے یہ کسی انجیو کوئی انجیو نام امومت سوسائیٹی ہمارے انجیو امومت سوسائیٹی جو آپ کی ہے وہی ہے اسی کے ذریعہ آپ یہ خدمتیں خلق کر رہی ہیں اس کے علاوہ اور آپ کی سوسائیٹی جو ہے وہ کس طرح کی کام میں دیکھیں اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں کسیوں سے پڑھنے ہی سکے اس وقت میں ابھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی راستہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے ان کے لئے یہ تعلیمی سلسلے کو پھر سے جاری کرنا یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت ہی بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں تعلیم سے بڑی کوئی چیز کبھی کبھی بھی نہیں رہی تعلیم کیونکہ تعلیم کا موازنہ تو آپ کسی چیز سے چین بھی جانا پڑے چین کے نام پہ آپ لوگ فیلال خوفزنہ نہ ہو تو یہ رسول اکرم کا ارشاد مبارک تھا کہ اگر علم کے حصول کے لئے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو گریز نہ کرو تو یہ تو تھی ایک بات علم کے حوالے سے لیکن اس کا تھوڑا سا اور طرح آپ بتا جائیں اپنے ناظرین کے لئے کہ ہم ٹاوس ایکزام لٹکاتے ہیں ایکوالٹو ٹرنٹ ہیں پھر وہ بچیوں کو پھر اگر ہم اسی سلم بھی دیتے پھر وہ آپ میں کچھ کام نہیں بنتا ہم جیسے ایزام لگنے کے ساتھ ہمارے پر کمپیٹر سینٹر ہے ہم ان لوگوں فری کمپیٹر بیسک سکھاتے ہوئے تھے میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کام آپ کے انجیو کی طرف سے محمد سوسائٹی طرف سے ہو رہا ہے یہ ایک انتہائی قابل قدر یہ قدم ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کی بچیوں کو یوں تو قوم کو تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن خاص طور سے چونکہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو کافی اورتھو ناکس سمجھا جاتا ہے کافی کنزرپیٹیو سمجھا جاتا ہے اور ہمارے ہر لڑکیوں کی تعلیم کو بھی کچھ لوگ ہیں جو صحیح نہیں سمجھتے لیکن ایسے میں آج کے حالات کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کے لیے خاص طور سے ہماری قوم کی بچیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں ہم تعلیم دلوائیں اب اس میں کیا ہے کہ کچھ لوگ باستطاعت ہیں وہ اپنے بچیوں کی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں کچھ ایسی بھی بچیاں ہیں جو حالات کے تحت وہ تعلیم کو پورا نہیں کر سکتی ہیں یا وہ ڈراؤپ آٹ ہو جاتی ہیں یا ٹن کے پہلے ہی ان کو روک دینا پڑتا ہے یا روک جاتی ہیں ایسی بچیوں کی تعلیم کے سلسلے کو دوبارہ بلکل کنٹینیو کرنے کے لیے خالدہ پربین صاحبہ اور ان کی جو اسوسییشن ہے عمومت سوسائٹی یہ کافی اچھا کام کر رہی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے دو برانچز ہیں ایک ٹولی چوکی میں اور دوسری سکندر آباد میں اور جی اس میں کمپیٹر بیسک تری منز کا کورس ہونے کے بعد یہ درمیان میں کہ ہم لوگ اچھا کانسلیم بھی کرتے ہیں کہ اچھا سٹیزن بننے کے لیے ایک اچھے لڑکی ہے اچھے ہومیکر یا ترجی وائف اس طرح کے آگے کانسل کہیں ہوتی ہے ان کے پیرنس کے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نے ایک اور انجیو ہے جو سفا نام کے انجیو یہاں پر ہیدرباد میں کام کرتا ہے وہ انجیو کے ساتھ ہمارا پیشن انڈرسٹائنڈی دیں ہم کے ان میں سے جو بچیا اسیسٹن نرسٹ ٹریننگ کرنا چاہتے ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اچھا وہ وہاں پہ فائی منس پورٹس ان کے پاس پری ہے وہ بھی کورنمنٹ وہ نرسٹ کی ٹریننگ کے لیے اسیسٹن نرسٹ اسیسٹن نرسٹ کی ٹریننگ کے لیے اسیسٹن نرسٹ اس لیے سے وہ بچیاں کچھ ہوا چلے جاتی ہیں وہ اس کے بعد فائی منس کے بعد ان کو پوسٹنگز دیتے ہیں رینبو ہسپٹلز دارہ میں اس وقت پان کچھیں ہمارے جوپ کرتی ہیں ماشاءاللہ ہمارا مین ہے کہ تھوڑے کریں لیکن مکمل کریں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے ایک شاملی کو اٹھا کے لائیں اکرام کے لیے ان کو سیبل کریں اس طرح کے عام کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے تو ہماری ملاقات اور ہماری بات بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ لوگ واقعیتاً ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی اپنے لیے تو کم ہوتی ہے دوسروں کے لیے زیادہ ہوتی ہے سماج کے لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے اور آج ہمارے سامنے ایسی ایک شخصیت بیٹھی ہیں محترمہ خالدہ پربین کے جنہوں نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنی زندگی کو سماج کے فلاح کے لیے ان کے بہبودی کاموں کے لیے بلکل مختص کر دیا ہے ہم ان سے باتیں اور بھی کریں گے لیکن اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد آپ کی صحت و تندرستی کا راز چھپا ہے آپ کے موں کی صفائی اور داتوں کی مصبوتی میں تو خیال رکھئے اور داتوں سے جڑی ہوئی کسی بھی تکلیف کے لیے کانٹیکٹ کیجئے ری ڈیزائن ری ڈیزائن بنجارہ ہلز سیٹی سینٹر کے بغل میں ری ڈیزائن ملتے ہیں ان سے ہم نے ابھی باتیں کی ان کے کچھ سوشل ورک کے بارے میں اور اب گفتگو کے دوسرے حصے میں ہم ان سے کچھ اور سوالات کریں گے اور ان سوالوں میں جو پہلا سوال میرا ہوگا آپ سے وہ یہ کہ بینگ ایس سوشل ایکٹیویسٹ آپ نے بہت سارے ایشوز کو ریز کیا ہوگا اسے لے کر آپ حکومت کے سامنے آئی ہوں گی یہ جو پچھلے تقویباً دھائی مہنوں سے ایک جو سلسلہ چلا سی اے کا اور ان آر سی کا تو اس معاملے میں آپ کی کیا گتیوی دی رہی آپ نے کس طرح سے آپ نے اس میں اپنی شمولیت کو اپنے درش آیا کیونکہ میں نے خاص طور سے آپ سے اس لیے سوال کیا ہے کہ آپ کو باقعدہ فیس آف سی اے قرار دیا گیا ہے تو یہ کیا ہوا تھا یہ اس کے پیچھے جی مجھ سے کچھ اور بھی ٹی وی چینلس نے پوچھا تھا اس سلسلے میں آپ تو سوشل ورکر ہیں آپ کا جو سوشل کام کر رہے تھے پروٹس میں آپ کا کیا لینا دیا اس سلسل کے بات تو میں بہت سو سمجھ ہی اس میں خدم رکھی تھی اس لیے کہ ہم مومن امپورنمنٹ کے نام سے ہمارا کام چمتا ہے تو ایڈکیشن امپورنمنٹ ایکنومکل امپورنمنٹ ہر طریقے کے امپورنمنٹ ہوگا تو ظلم سے بچانا اس کو جب ہم CAA اور NRC کے ساتھ جوڑ بھی جب دیکھتے ہیں ہم لوگ تو NRC میں NRC ویکٹریز زیادہ جو جو ہوتے ہیں جو جو ہوتے ہیں ساکھے مینورٹیز اور آدھیوانسی سے اور CST ہے جی وومن بھی ہے وومن پر ایفیکٹ پڑی پڑھ رہا ہے جسا کیا عام طرف پر ہوتا ہے وومن سیکشن پر پڑھتا ہے تو ہم سوچیں کہ وومن کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ پڑھنے والا ہے جی خیز یہ بات لگتی ہے کہ ہم بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور گرڈ چائلڈ کیر اور اس کی بہت طرح کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں اور طرح طرح کے پلانز بوارہ بھی ہمارے یہاں سرکار کے طرف سے جاری کیے جاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایک ایسا مدہ آتا ہے کوئی ایسی بات آتی تو سب سے زیادہ جو پریشان ہوتی ہیں اور ڈائریکٹ جن کو ہٹ ہوتا ہے وہ ہماری خواتین ہماری عورتیں ہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ہوتا ہوں کہ اگر یہ جو ابھی ڈی منیٹائزیشن کا جو معاملہ ہوا تھا نوڑ بندی کا معاملہ ہوا تھا ایسے تو پورا ملک متاثر ہوا اور کاروبار متاثر ہوا لوگ متاثر ہوئے لیکن وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی تھی وہ تو حد سے زیادہ متاثر ہوئیں کیونکہ ان کے گھروں میں رکھے ہوئے کیونکہ ہر خاتون جو ہے وہ ان کی اپنی ایک سیوینگز ہوتی ہے جو کسی اور کی نگاہ میں نہیں ہوتی کسی اور کی شوہر کی نظر میں بھی نہیں ہوتی وہ بشاری کارٹ کپٹ کے دھوزر کر کے ان کی اپنی ایک سیوینگز کو جمع کرتی ہیں جو بعد میں گھرے لوگوں مد میں ہی وہ کام آتا ہے بچوں کے تعلیم یا شوہر کی بیماری اس کے بعد آگے کی طرف اگر بڑھتے ہیں تو یہ سی اے کا جو معاملہ ہے کئی بار ہمارے نیتاؤں نے یہ سوال اٹھایا کہ ان کے مرد سامنے کیوں نہیں آتے انہوں نے اپنی عورتوں کو کیوں سامنے کر دیا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو لوگ عورتوں پر اعتراض کرتے ہیں انہیں اس دنیا میں لانے کی بنا بھی عورتی ہے اور ایک عورت کے بارے میں پتہ نہیں کیسے کس طرح سے اس طرح کی باتیں کر جاتی ہیں کیونکہ اگر ہمارے اعتبار سے کہا جائے تو عورت جو ہے وہ انسان کے لیے ایک ساتھی ہوتی ایک شریک حیات ہوتی شریک سفر ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک گاڑی چل رہی ہے تو اس کے دونوں پہیہ دو پہیہ ہوں گے تب ہی وہ گاڑی چلے گی اور اس میں اگر ہم عورت کو کنارے کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زندگی کی گاڑی بھی اس رفتار سے نہیں چل پائے گی جس رفتار سے ہم اسے چلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ویمنز کو امپاور کریں انہیں کچھ اختیارات دیں انہیں ایک تحفظ کا احساس عطا کریں انہیں بتائیں کہ ہم جتنے فوال ہیں سماج میں آپ بھی ہمارے شانہ بشانہ بہین قدر رکھتی ہیں آپ کی بھی پوزیشن بہی ہے تو جب یہ سی اے کا معاملہ ہوا اور یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اچانک ہماری خواتین سوکوں پر اتر آئیں اور جب سے انہوں نے سوکوں پر قدم رکھا صورتحال بالکل بدل گئی اور ان صورتحال کے بدلنے میں کچھ لوگوں نے بہت ہی ایکٹیبلی کام کیا جس میں ایک محترمہ خالدہ پردین بھی ہیں کہ انہوں نے ایسی ایکٹیویٹی دکھائی کہ انہیں لوگوں نے فیس آف ایٹیو سی اے کا خطاب دے دیا میں شاہوں کو کس سوارے میں آپ ہمارے درشکوں کو ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیں آپ میں آپ جو سوال مطلب جو بول رہے تھے جی اس وقت درمیان میں آپ کا گفتوں میں بات آئی تھی کہ ہمارے خواتین آگے اس معاملے میں آئے اور مرد لوگ کچھ اتراز بھی کرتے ہیں جی پار کے ہمیشہ بھی ایک خیال بی جی پی کے کچھ لوگ نے کہا کہ یہ مرد لوگ اپنے رضائی میں سوتے ہیں یوگی نے کہا یہ بات جی عورتیں آگے تو ان کے لئے میرے پاس میں ہمیشہ جواب دیتے رہی اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے مادیم سے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں بلکل بلکل کہ دیکھئے کہ اگر ہم لوگ شاہین باگ میں اگر بیٹے ہیں یا پروٹسٹ میں اگر چلے گے تو ہمارا بیک بول ہمارے مرد ہی ہے جی بلکل کہ وہ کہتا ہے کہ جاؤں تم پروٹسٹ میں بیٹھو میں گھر کا کام دیکھ لوں گا بچوں کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جا کے وہاں پر پروٹسٹ میں بیٹھ جاؤ تو وہ جب تک دونوں کے کوڈنیشن کے بیگار یہ عورت نہ مرد آ سکتا پوری طریقے اس 24 پیس 7 نہ عورت آ سکتا تو یہاں پر اتنا ہی نہیں ایک تو اس طرح کے سپورٹ بلا گھر سے دوسری بات ہمارے مدلگ ہمارا اتراب ہمارا پروٹسٹن کے ٹھہرے ہوئے بلکل بلکل ہمارا نوجہان بچے پروٹسٹن کے لئے ٹھہرے ہوئے ہم بیچے بیٹھے بیٹھ کے کیا کر رہے کریں کچھ نہیں صرف بیٹھے ہوئے وہاں پر تو ہم کوئی وہاں توڑنا نہیں ہے کوئی رسی کارنا کچھ نہیں بیٹھنا ہے یہ طرح ہے کہ سمجھیں کہ مورل اور ایموشنل سپورٹ دینا ہے جو کہ آپ لوگوں سے ہمیں مل رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کیونکہ فیملی کا بھی کوئی ممبر اسی وقت آگے بڑھتا ہے زندگی کے راہوں میں کہ جب اسے فیملی کا ایک سپورٹ ملتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو جنگ ہے یہ جنگ تو دھرم اور مذہب کی ہے ہی نہیں جیسے کہ سرنگ دنی کی کوشش کی گئی یہ دھرم اور مذہب کی جنگ نہیں بلکہ یہ جنگ جو ہے یہ حق اور انصاد کی جنگ ہے باطل اور انصاد کی جنگ ہے اور اس میں جس طرح سے یہاں کے ہندوستانی عوام کو دبانے کی نچوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک نفرت کی جو ایک فضا قائم کی گئی ہے میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد سے تم سے کم بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھلی قرف فہمیہ دور ہوئی جنگ جنگ میں یہ تھا کہ بتایا جاتا تھا کہ خواتین مسلم خواتین ان کے کے اندر بلکل مٹھاس رہتے کچھ دماغ چلتا نہیں بلکل بیکار کے لوگ ہیں ان کے سیاست تو کوئی مطلب نہیں ہے سارے جو چیزیں تھے وہ سارے چیزیں جنا بے نقاب ہوگئے بلکل پارٹ فارٹ ہوگئے ہم ضرورت تحت گھر سے باہر نکل کر یعنی کہ نقاب میں رہتے ہوئے بھی نقاب میں رہتے ہوئے بھی آپ نے بہت ساری چیزوں کو اور بہت سارے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا بلکل یہ کارنامہ کیا ہماری عورتوں کے پر اتنے اعزام لگا ہے پانچ سنو پر لے کے آکے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ان کی مغلوم رجل میں سرائے ہیں پھر انہیں عورتوں کے وجہ سے آپ کو پرسی ہی لیں بلکل بلکل ایک ہی جنے ایک ہی جنے پیچھے اٹھیں گے آپ بولے گی ایک ہی جنے پیچھے اٹھنا پڑا تو اتنا غرور تکبر کے ساتھ اس طرح کرنا نہیں ہے اور ایک سیکشن آف پیپل کو آپ اتنا کتنا گرائیں گے کتنا آپ ضلیل کریں گے ایک مطابق اور میں ابھی بھی کہتی کہ چار دیواری کے اندر بیٹنے والی عورت جب ضرورت پڑھنے پر گھر سے باہر آ کے لڑتی ہے لڑنا شروع کرتی ہے کامیہ ہوئے تک نہیں جاتی شاہن بھاگ آج بھی خالی نہیں ہوا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مرد حضرات چاہے دنیا میں جتنے بڑے پربت ہم بلکل اس کو جو ہے سر کر لیں اور جو بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے پیچھے وہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب سپورٹ دینا وہ ساہ پیدا کرنا وہ مزاج کو وہ تازگی دینا یہ ہماری عورتوں کا ہی کام ہوتا ہے اور اب یہ ہے کہ صورتحال تھوڑی سی اس طرح سے بدلی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ ہر کامیاب مرد کے شانہ بشانہ ایک عورت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور زندگی کے راہوں میں اسے کامیاب کامران کرتی ہیں اور یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری عورتیں بھی بیدار ہیں انہوں نے اپنے حقوق کو سمجھا ہے اور نہ صرف یہ کہ سمجھا ہے بلکہ اپنے حقوق کو پانی کے لئے وہ برسل پیکار ہیں اور ہم مرد ان کے ساتھ ہیں ایک بات اس سے مہدین سے ہم بولنا چاہتے ہیں ہمیں پروٹسٹ کرنے والے خوادین سے ملک پر کے حدراباد میں بھی ملک پر میکنگے ہر پروٹسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خوادین بلکل بے باغ ہو کر گھر سے آئے ہیں بہت جذبے کے ساتھ آئے ہیں بہت ایسا وہ لگتا ہے کہ ان لوگ بلکل کھانا حاصل کر کے جائیں گے اس طرح کے ایک ایموشنز کے ساتھ آئے ہیں تو میں ان میرے بہنوں سے میں کہنا چاہتے ہیں پورا ملک پر کے بہنوں سے چائلکنوں میں ڈیلی میں ہوں یا بیانگلور میں ہر جگہ کے حواتین سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ایموشنز کو ہم کو تھام کے رکھنا چاہتے ہیں بلکل اور ہم کبھی بھی ہمارے اسلامی ٹیچنز سے باہر ہٹ کے لے جانا چاہے چاہے کوئی تعریف کریں یا ہم کو کوئی ضلیل کرنے کوشش کریں یا ہم کوئی پرووک کریں کچھ بھی ہو جائے یا ہم کو پرووک کرنے کوشش کی جاتی ہے ہم کو تعریف کر کے ہم کو ضلیل کرنے جاتا بہت کچھ ہوتا ہے آگے چل کر آگے بتانے کیا کیا فیس کرنا ہوگا لیکن میں کہتی ہمارے پہنوں سے جس طرح ہم لوگ اسلامی لائنس کے اندر رہ کے اب تک لڑے تھے ہمارا یہ لڑائی جاری بھی رہے گا تو اسلامی لائنس کے اندر ہی رہے گا اگر یہ اس پہ کامیاب ہو کر باہر بھی آئیں گے تب بھی ہم کو کام کرنے کا بہت ہے کمیونٹی میں بہت کام ہے سوسائٹی میں بہت کام ہے ہم پھر ہمیں اسی لائنس کے اندر رہے کر ہم سماج کی کام بھی کریں گے یہ سماج کی کام کے ذریعے ہمارا نیشنگ بیلڈنگ کا بھی کام ہوگا یہ میں خاص طور سے ان خواتین سے مخاطب ہوں کہ جو اپنے اندر سماجی کاموں کا جذبہ رکھتی ہیں لیکن کسی پلیٹ فارم کی تلاش میں ہیں جو انفرادی طور سے تو سماج میں وہ سماجی کاموں میں اپنے آپ کو منہمک رکھتی ہیں لیکن چاہتی ہیں کہ انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے کہ جس پلیٹ فارم کے ذریعہ وہ لوگوں تک آئیں اور ان کی خدمت کریں تو ایسے میں ان خواتین کے لئے میں خاص طور سے کہوں گا کہ آپ مطرمہ خالدہ پروین سے رابطہ قائم کریں اس سلسلے میں یہ آپ کی بہت مدد کر سکتی ہیں اور ان کو بھی ان کی بھی طاقت بڑھے گی کہ اگر آپ میں سے کچھ کام کرنے والی عورتیں جو کہ سماجی کاموں کا جذبہ رکھتی ہیں وہ ان کے ساتھ جوڑ جائیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار اپنا فون نمبر ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں میرے نام سے آپ جانتے ہیں خالدہ پروین نمبر ہے نوٹ کر لیں نائن سیون ڈبل زیرو ون زیرو نائن زیرو ایٹ تری دوبارہ بولتی ہے جی نائن سیون ڈبل زیرو ون زیرو نائن زیرو ایٹ تری مطرمہ خالدہ پروین کا نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے اور میں نے خاص طور سے یہ نمبر آپ لوگوں کے سامنے اس لے کیا ہے دیا ہے کہ اب آپ نہ صرف یہ کہ اپنے مسائل کے لیے ان سے روجو کر سکتی ہیں بلکہ اگر ان سے جوڑنا چاہیں تو بھی آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں ان سے روجو کر سکتی ہیں آگے کی طرف بلکے پہ میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو آرین لیڈی کا خطاب دیا گیا تو وہ کون سا کارنامہ تھا یہ وہ کون سے ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو آپ کے نام کے بجائے آرین لیڈی پکارنا شروع کر دیا انہوں نے یہ اس کا جواب تو پبلک کی جانا اچھی طریقے دے سکتی ہے نہیں پبلک تو دے سکتی ہے لیکن چونکہ پبلک آپ کو آرین لیڈی کہتی تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ اپنی زبان سے بتائیں کہ کوئی بات رکھوں گی رکھتی ہوں کسی مظلوم کے ساتھ رہ کر جب میں کھڑی ہوئی مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی تو انصاف کے لیے بہت زور کی حوال لگاتی اس وقت میں کسی سے نگرتی چاہے پولیس ہو یا پولیٹیشن ہو کیا بات تو اس طرح اوپی ایشیو اس سے پہلے ٹولی مجید کے وففلین کے سلسلے میں بھی ایشیو پہ ہم کڑے ہو گئے تھے لوگ نے بتایا کہ آپ اس پہ بات کر رہے تو کیسا ہوگا یہ چیزہ ہے مجھے ڈرہ آئے لے سکتے اس لئے کہ ایمان میرا مضبوط ہے اور میں آلین انکونٹر کے موقع پہ اس سلسلے میں میں کچھ سپیچھوارا دیکھا لوگ جب بھی بتایا تھے کہ آپ انکونٹر کے بارے میں ایسی بول دیئے شاید آپ کو ادیاد کرنا پڑتا ہے تو میں اس وقت میں سوچی میں کیوں اتنا بیواغ بولتی ہوں مجھے سمجھ میں آیا کہ میں آپ کے سامنے دراتی ہوں کہ میں سر پہ کفن ملکنی تو موجود سے تو مطلب یہ جو سفید ڈوپٹا آپ نے باندھ رکھا یہ ہے اسے آپ ایک کفن کا نام دیتی ہے کہ آپ نے سر پہ کفن کریا ہوگا میرا کفن کے لیے کام آجائے مطلب وہ آپ کا جو عظم پہم ہے اور جو سچائی ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو بائیمان شخص ہوتے ہیں ان کے ساتھ سچائی کی ایک طاقت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں سچائی اگر سچائی کی طاقت سے بڑی تو کوئی طاقت نہیں ہے کیونکہ جب آپ ایک سچ اور حق بات بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ طاقت اندیکھے طریقے سے آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شاہنباغ میں بھی جو خواتین بیٹھیں ہیں وہ اسی طریقے بیٹھیں ہیں کہ وہ سچائی کی طاقت ان کے ساتھ ہے اور جب سچائی کی طاقت ان کے ساتھ ہے تو بھر خدا رب العزت وہ بھی ان کے ساتھ ہے جی جی چلتے چلتے میں ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لوگ مدر آف حیدر آباد بھی کہتے ہیں تو یہ ہاں یہ اس لیے کہ کافی میں بھی دیکھتی ہوں میرے فیس بک فالورز کیا یا ٹریٹر فالورز وغیرہ سبھی مدر آل لڑکے میرے بچوں سے عمر کی کم بچے ہیں سب بلے گئے ہیں سب آنٹی کہتے ہیں ظاہری بات ماں کے برابر تو زیادہ تر فالورز میرے میرے فین سمجھے کہ یہی لوگ ہیں تب ظاہری بات سب کے لیے ماں دیسی ہوتھ کہتے ہیں ماں کے برابر آپ آنٹی ہیں کبھی کوئی تو کہتے ہیں نانی دادی بھی کہہ رہے تھے تو اس طرح ان کے ظاہر میں ایسا لگتے ہیں کہ ماں کے برابر ہیں تو یہ چیز کو سوسائیٹی نے محسوس کیا جی محسوس کیا تو اس لیے وہ بھی کتاب نہیں بیسیکلی بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کو فادر آف نیشن کہتے ہیں یا مدر آف ہیدر آباد کہتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ایک کارکردگی ہوتی ہے کاندھی جی کو بھی فادر آف نیشن تو یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا تھا ان کی جو اپنی قربانیاں تھی ان کا جو اپنا رہا کام آزادی کے سلسلے میں تو اس حوالے سے پوری قوم نے ان کو فادر آف نیشن کہنا شروع کر دیا تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی کارکردگی ہے یہ جو سماجی آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں اور جس طرح سے آپ غریبوں کے لیے کام کر رہی ہیں ہاں ان کے لیے کام کر رہی ہیں تو آج کے نوجوان یا وہ لوگ جو اس طور کے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے معاملات میں ایک نجات دہندہ سمجھتے ہیں انہیں رکھتا ہے کہ جس طرح سے ایک بچے کی حفاظت اس کی ماں کرتی ہے اور ایک بچہ جو ماں کی آغوش میں جا کے خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی آغوش میں آ جاتے ہیں انہیں رکھتا ہے کہ میں اب ماں کی آغوش میں آ گیا ہوں اور اب میں محفوظ ہوں اور شاید اسی لیے آپ کو لوگ مدر آف ہیدر آباد کہتے ہیں جی بلکل شاید وہ بھی ایک وجہ ہوگی ایک 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 زمیل بتاتی ہے جب ملیپلی پروٹسٹ ہم کر رہے تھے ملیپلی میں وہ اچانہ کی ہوا تھا جی ایسا کوئی پلانٹ جا کے بیٹھ گئے تھے اس وقت ہاں حالا کی یہ سنچتے ہیں کہ کوئی ڈیٹرین نہیں ہوں گی جیسا پولیس مولیں گے اٹھ جاؤ تو اٹھنے کا ہمارا پورا پلان تھا کوئی ڈیٹرین ہونے کا کوئی پلان نہیں تھا کچھ ایسا نہیں تھا لیکن پولیس نے اٹھا لیا الگ بات تو وہاں پر ایک لڑکا میرا جوان بچہ میں سمجھتے ہیں ان کے ٹونٹیز میں وہ بچہ میرا ہاتھ پکڑا تھا کہ جب بھنگو ڈیٹرین کر رہے تھے تو میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس کو اتنا ہے کہ میں ساتھ ہو تو میں بھی اس کا ہاتھ پکڑی ہی تھی جب ہم بس میں اندر بیٹھنے کے بعد جب اتار رہے تھے بوش آمال پیاس میں لڑکی کو اتار دے رہے تھے پھر میں اورتیں بھی اورتیں بیس لوگ بندرہ بیس لوگ تھے دس لوگ تھے شاید تو میں اٹھا اتر لکھا میں ہی اتر جا رہی تھی کیونکہ وہ میرا ہاتھ پکڑا ہاتھ لگتا کہ یہ میرا ساتھ ہے پلیس مجھے رکھ دی میں نے یہاں پہ جنس کو رکھ رہے بوئیس کو جنس کو میں اس کو دس طرف لیں جاتے ہیں میں اس ستاقت محسوس کریں کہ ان کو ہمت ہی میں ہمت ہو اور رہوں گی انشاءاللہ میں آج 65 ایرز کی عمر میں میں اگر سوشلی باہر آ کر اگر خطرے کے ساتھ بھی میں کھڑے ہو رہی تو میرے اپنے زندگی کے لیے نہیں میں یہ بچوں کی فیچر کے لیے کریں وہ تو میں نے پہلی کہہ دیا کہ آپ نے جیسے اپنے زندگی کو سماج کے لیے مختص کر دیا ہے اور آج ہائٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم اور اس پرگرام ایک ملاقات میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں محترمہ خالدہ پربین سے وقت ہو چلا ہے ان سے اجازت کر لیکن اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اگر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو وہ ضرور دیجئے پیغام میرے سارے بہنوں کے لیے یہ ہے کہ ہم خواتین جس طرح کے سیرت پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں بھی خواتین اپنے پردے میں رہتے ہوئے پورے بہدوری کے کام انجام دیتے ہیں وقت پڑھنا پر تو اسی طرح آج کے حالات کے اعتبار سے حالات حاضرہ میں ہمارا رول جو بھی ہو سکتا ہمارے بچوں کی فیچر کو نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو رول ہو سکتا ہے بغر شرمائے بغر گھبرائے ہم کو بہاراک کرنا ہے اور ایک پیغام ہے شرمانہ اور درنہ یہ دو چیز عورت کے زیور ہیں تو بھی زیور ہیں لیکن کہاں شرمانہ ہے کہاں ڈرنہ ہے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ غلط کام کرنے کا سونچیں سونچیں جب سے کرے تک ہم کچھ ڈرنہ ہے اگر اللہ اس سے دیکھے گا اللہ کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا اللہ سے ڈرنہ ہے غلط کام سونچنے پر اور کرنے پر اگر غلط کام نہیں ہے تو کر دینا ہے اگر سپوز غلط کام ہو گیا کام سے تو پھر چلو شرمانہ ہے یہ دو ہی جگہ ہے جاتا ہم کو ڈرنہ ہے نہ سفید شرمانہ بلکہ اس کی تلافی کرنی ہے لہذا اس سے آٹکے کوئی اچھا کام کرنا ہو کوئی پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کام کرنا ہو تو نہ شرمانے کی ضرورت ہے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے ہمارا اللہ ہے اور ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے فیچر کے لیے اپنے دیش کے لیے جو بھی کنسٹرکٹیو کام ہے ہم کرنا ہے کیونکہ یہ نتیجہ ہمارا آتر سے جڑیوی ہے ہر چیز ہمارے ایمان سے جڑیوی ہے تو آترکٹ کے لیے ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت پیغام دیا انہوں نے اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آج کس ملاقات کو آپ لوگوں نے کافی پسند کیا ہوگا آج کے ملاقات کا ہم یہی پہ اختتام کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں جب تک کے لیے اپنے دوست اپنے ہوسٹ جاوید نصیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ